بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بھیورز کیا حال ہے میں عمیت کیتن کہ آپ تمام بہن بھائی کہہ کرے سے ہوں جو الحمدللہ میں بھی کہہ رہے سے ہوں تو آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں اور ویلوک شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام بہن بھائیوں کے لئے چھوٹی سی دعا ہوتی ہے کہ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے آس میں مذکرات رہے دعاوں میں مجھے یاد رکھی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھی آمین سم آمین ابھی میں اوپر آئی ہوں کچھر میں تو ابھی یہاں پہ تو دوری میں میں نے آگ لگائی ہے تو اس کے بعد پھر باہر سے آن میں جھاڑو دیتے ہیں آگ اس لیے میں نے لگائی ہے کیونکہ پھر میں نے کہا کہ دیر نہ ہو جائے ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے اس ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا کب کیسے جوہنا روز افتار کا ٹائم ہو جاتا ہے بہت گرمی ہوتی ہے اس ٹائم اب کچھر میں کام نہیں ہوتا مجھ سے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے روز کے زیادہ تو ایسے بھی دل بیٹھ نہیں لگ جاتا ہے تو ابھی یہاں سے جھاڑو لگاتے ہیں جھاڑو لگانے کے بعد جب تک یہ بھی پوری ہو جائے گی مطلب کہ انگارہ اس کے بھی بن جائیں گے تو روٹی لگائیں گے ویڈیو کا آپ لوگوں نے سکیپ لنگ کرنا ویڈیو کے انت تک لازمی دیکھنا ہے اور پلیز 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 میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں سب لوگ مجھے تعانی دیتے ہیں کہ دو سو ویوز ہوتے ہیں تمہاری ویڈیو کے اتنی محنت کرتی ہو اتنا کچھ کرتی ہو پھر اس سے بہتر ہے کہ چھوڑ دو لیکن میں نے ان کو کہا ہے بھائی لوگوں کو کہا ہے کہ میں چینل چھوڑتی نہیں ہوں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ویڈیو تو میں بناوں گی بناوں گی چاہے میرے دو سو ویوز ہی کیوں نہ آئے پھر بھی میں ویڈیو بناوں گی تو جو بڑے بڑے چینل والے ہیں ان کے بھی آپ خود ہی دیکھ لیں کیسے یوٹیوب پہ جنگ جیسے چھڑی ہوئی ہے وہ بڑے بڑے ان کی عزت ان کی اتنی عزت ہے ان کی بڑے تنے چینل ہیں بہت اچھے طریقے سے چل رہے تھے بہت اچھائی مطلب کہ لوگ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے بہت دیکھتے تھے ان کے دیکھیں آپ دیکھیں روز کی نئی ویڈیو ہوتی ہے روز کے نئے مطلب کہ نئی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف جیسے یوٹیوب پہ جنگ نہ چڑی ہوئی ہو سونیا اور وسیم کی ایسے ہی لگتا ہے تو ان کی ہماری برادری میں سب سے بڑے چینل انہی کے اس کے بعد پھر اسکر بھائی کا ہے پھر اس کے بعد پہلے تو ڈیلی روٹین والی کا ہے ڈیلی روٹین والی کے بعد انہی کے چینل ہیں بڑے بڑے مطلب کہ اسکندر بھائی ہو گیا اسکر بھائی ہو گیا سونیا وسیموں کے پاس پھر شہزاد بھائی اور پھر آخر میں سب سے آخر میں سب سے آخر میں میرا چینل ہے جس کے سبسکرائبر صرف چار ہزار ہے پہلے والے چینل کے میرے سبسکرائبر دس ہزار تھے دس ہزار سے بھی اب زیادہ ہوتے ہیں اگر کاش وہی میرا چینل ہوتا نا تو آج پتہ نہیں کتنے سبسکرائبر ہوتے اور کتنے ہی میری ویڈیو چل چکی ہوتی ایسے نہ ہوتی ہو وہ میرا چینل بڑا چینل تھا اس کا سی پیم بھی بہت زیادہ اچھا تھا کیونکہ اس کا جو وائچ ٹائم ہے نا تو وہ ایک ویوز ایک ہزار ویوز پہ بھی جاتا ہے نا وہ میری ویڈیو ایک ہزار ویوز بھی ہوتے نا اس پہ دو ڈالر تین ڈالر میرے ضرور آ جاتے تھے اور اس طرح مجھے جو ہے نا تقریباً دو مہینوں میں پیمٹ مل جاتی تھی اب جو ہے نا آپ تو پتہ نہیں کہ چھ مہینوں کے بعد مجھے پیمٹ ملی تھی وہ بھی اس کے کیا کہتے ہیں شہزاد بھائی کے ابھی recently ملی ہے دو مہینے ہو گئے مطلب کہ ابھی ملی ہے مائر حمزاد سے پہلے مائر حمزاد میں ملی ہے میرے خیال میں ہاں پندرہ بیس دن ہوئے ہیں چھ مہینوں کے بعد پھر چھ مہینوں کے بعد حید ہوا ہو گیا چھ مہینوں کے بعد مجھے ملی ہے پیمٹ وہ بھی سو ڈالر کے تیس ہزار بنتے ہیں اور انہ تیس ہزار کچھ پیسے تھے پھر سو ڈالر کب ہوں گے مجھے تو اتنی ٹینشن ہوتی ہے سو ڈالر ہوں گے تو پھر جا کے میری جو ہے نا میری مجھے پیمٹ بھی لگی وہ بھی چھ مہینوں کے بعد ہی ملے گی انشاءاللہ دیکھنا پھر انشاءاللہ بھی ساتھ کریں چلے آپ جھاڑو لگاتے ہیں یہ تو جیسے ہی پڑے ہوئے ہیں ان کو اس کے بعد باہر پھینک دیں گے دیکھتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے کوئی بیچ بغیرہ لگائیں بھرنا یہ ہے نا ان کو باہر پھینک دیں گے لکنی بیتنی ساری بچوئی ہیں ساری ختم ہو گئی یہ دیکھیا آگ لگا ہی ہے میں نے بیچ سے پہلے ہی پھر میں نے کہا کہ وہ دیر نہ ہو جائے اس لیے اب یہ میل کی اس کو باہر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے جھاڑ دے دیا ہے بس یہ طرح سروج رہ گیا ہے اس لیے پھر میں نے کہا کہ آگ تو دوری میں ڈال دیں تاکہ روٹیاں بنا لیں دیکھیں سامنے جو ہے نا گندم کی کٹائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ عورتیں یہ عورتیں جو ہیں نا یہ کٹائی کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ جو بڑی مشین ہوتی ہے اوپر اوپر سے سیٹیاں جو ہے نا وہ سیٹیاں میں سے دانیں نکالتی ہیں اور باقی جو ہے نیچے وہ ناڑ باقی بچ جاتا ہے اور اس میں دانیں ہوتے ہیں گندم کی سیٹیاں میں رہ جاتی ہیں پھر ایسی عورتیں جھولیاں بنا کے نا وہ چنتی ہیں کافی زیادہ ان کی بھی وہ ہو جاتی ہے گندوں میں کٹھی ہو جاتی ہے جیسے یہ عورتیں یہ دیکھیں یہ گٹو میں لیا ہوا اس عورت نے بچے یہ دیکھیں اس نے جیسے لیا ہوا جیسے یہ ہیں ہیں ویسے یہ بچے یہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہیں پہ یہ جو چار آئی مور سیکل یہیں پہ کل شام کو ہوا تھا ایکسیڈنٹ آج ایک عورت کی ڈیتھ ہو گیا ہماری جانے والی امی کی مرنگی تھی ڈیتھ ہو گئی اللہ پاک اس کی مفرد فرمائے آمین اور باقی ان کے میاں دیں ساتھ میں ابو کی مر کے ہوں گے یہ ساری چیزیں ہم نے جمع کر لی ہیں روز آفتار کے لیے اے فرحان یہ چیز ہے نا روز آفتار کریں دیں مٹی رہے دکھائیں ہمیں آگے روزہ کھلے سے ڈاڑھتے کو روزہ لگ گیا بیٹھے سارا ڈیو ویورس یہ دیکھیں یہ فرحان کا تربوز بھی ہے ساتھ میں روٹی بھی رکھی ہوئی ہے ساتھ میں پانی کا گلاسہ الگ سے رکھا ہوا ہے یہ ہماری پالٹی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہی کیا چٹڑی میں پیاز ڈال دیا ہے ابھی کتنا ڈائی میں رہتا ہے دو منٹ دو منٹ رہتے ہیں جی کھٹے کو کھٹے کو اے اہو نہیں آدھا ہی میں کوئی روزہ آئے روزہ تو نہیں رہتے ہیں چکنا بھی ابا یہ مٹھا ہے مٹھا ہے میں کیوں کہا تھا میرا دیماغ صحیح ہو سی حمدلیلہ روزہ افتار کر لیا ہے میں نے یہ دیکھے یہ چوریاں میری دوست شازیاں لے کر آئی تھی ابھی میں نے اس کو پہنی آئی تیری چھوٹی چھوٹی تھی پھر میں نے یہ نا شاہ پر ڈال کے یہ شاہ پر پہن کے پھر میں نے یہ چوریاں پہنی آئی اچھی لگ رہی ہے میں نے کہا شازیاں کو نہیں آئیں گی مجھے نہیں آئیں گی لیکن وہ کہنے لگی نہیں آ جائیں گی یو شاہ پر ڈال کے پہنو پھر آ جائیں گی سواب ہوتا ہے ماہی رمضان میں ویسے بھی چوریاں پہنے تو الحمدللہ بھی روزہ افتار کر لیا ہے تو تھوڑی دیر تک اب چائے بناتی ہیں اس کے بعد پھر ترابیوں کا ٹائم جور ہو جائے گا میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ویورس کو میری ویڈیو اچھ لگی ہوگی ابھی ویڈیو گرن کرتی ہیں انشاءاللہ مرتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ